شہزادہ کاسم امام حسن علیہ السلام کے سابزادے ہیں آپ کا ظہور پر نور ساتھ شابان چھالیس حجری کو ہوا آپ امام حسن ابن علی کی شہادت سے تین سال پہلے مدینی میں پیدا ہوئے آپ نے اپنی بھوپی حضرت زینب بنت علی کے بیٹو آنر محمد کی طرح جنگ کی تربیت اپنے چچا عباس بن علی اور اپنے چچا ذات بھائی علی اکبر سے لی شہزادہ کاسم نے امام حسین سے پوچھا کیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا حسین ابن علی نے پوچھا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو شہزادہ کاسم نے جواب دیا چچا جان موت میرے لئے شہید سے میٹھی ہے شہزادہ کاسم نے واقعہ کربلا میں ازرک شامی جیسے نامی گرامی پہلوانوں کو میدان کربلا میں قتل کیا اور جب دشمنوں سے زیر نہ ہوئے تو اچانک چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا اور امیر بن نفیل کے وار سے گھائل ہوئے آپ گھوڑے سے گرنے کے بعد زندہ ہی پامالے سمیں اصفہ ہو گئے اور شہید ہوئے اس وقت آپ کے عمر صرف چودہ سال تھی آج کی پوری دنیا میں سات محرم کو حضرت کاسم کی یاد میں مہندی پرامت پیچھاتی ہے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے ہے قاسم ہمارے پر ہے کبھی اس ٹکڑے پر ہے موحووووووورا کیا چاہتا ہے تو کہ